اگر آج آپ کا کھانا پکانے کا دل بلکل نہیں چاہ رہا تو آپ ایسا کریں دو میریٹ میں فٹا فٹ سے آپ یہ فرائی ہری مرچ بنا لیں جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور آپ اس سے پورا کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد آپ کسی بھی قسم کی دال سبزی کو بھول جائیں گے اسلام علیکم آئیوٹو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں ایش کھوکنگ چینل آج آپ اپنی کچن میں بنانے چاہ رہے ہیں چیٹ پٹی فرائی مرچ کی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس کو دال سبزی کے ساتھ بنائیں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا چلے جی اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ ہری مرچے لے لی ہیں اس کو ہم نے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ہم نے اس کو سکا لیا ہے اب ہم اس کو سینٹر میں سے اس کا کٹ لگا لیں گے اور اس کے ہم سیٹس الگ کر لیں گے آپ اگر جتی قوانٹیٹی پہ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں کے لئے ہیں ہری مرچوں میں ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ہم چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کالا نمک کالا نمک ڈالنے سے اس کا ٹیس زیادہ اچھا آتا ہے اور لاشٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر مسالہ تیار کرنے کے بعد ہم اس کو فیل کر لیں گے اس طرح ہم ون بے ون کر کے ساری مرچوں میں فیل کر لیں گے یہ مسالہ اور پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں بیسٹ کی کوٹنگ کر کے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی اس کو دیکھیں ملسوں کا کرanding ہے موسیقی ملٹ گھنے ملٹ گھنے۔ ملٹ گھنے ایک ہے۔ ملٹ گھنے ملٹ گھنے میں ملٹ گھنے کے ساتھ دکھنے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چٹ پٹی فرائی میٹس بند کر تیار ہوگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں چٹ پٹی اور مزیدار فرائی میٹس بند کر تیار ہوگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں